شاہد نے بھلے ہی تیری میری کہانی کے دوران یہ بات مزاک میں کہی ہو لیکن شاہد کی یہ بات اب سچ ہوتے دکھ رہی ہے کیونکہ شاہد کے خلاف ہو گئے ہیں بولیوڈ دبن سلمان سلمان نے شاہد کو اپنی فلم سے دکھا دیا ہے باہر کا راستہ اور اب سلمان کی ناراضگی سے لگ سکتا ہے شاہد کے کریئر پر گرہن کیونکہ اگر بولیوڈ میں سلمان کسی سے ناراض ہو جائیں تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں رہ جاتا جی ہاں خبر آ رہی ہے کہ راجشری پروڈکشنز کے انڈر بننے جا رہی فلم بڑے بھئیہ کے لیڈ ایکٹر سلمان کسی ناراضگی کی وجہ سے شاہد کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے اور راجشری پروڈکشنز کو سلمان نے یہ صاف کر دیا ہے کہ فلم میں بڑے بھئیہ کے چھوٹے بھائی شاہد بلکل نہیں ہوں گے اور راجشری اس رول کے لیے بولیوڈ کے کسی نئے چہرے کی تلاش کرے ویسے شاہد کو اس فلم سے باہر نکانلے کا فیصلہ راجشری کے لیے آسان نہیں رہا ہوگا کیونکہ شاہد اس پروڈکشن کمپنی کے بلیو آئیڈ بوئی ہے شاہد نے اس پروڈکشن کمپنی کے ساتھ فلم بیوا کی تھی جو کی ایک بڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم میں سلمان کے چھوٹے بھائی کے لیے شاہد کو چوس کیا گیا تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ سلمان اچانک شاہد سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں سورسز کی مانے تو سلمان کی ناراضگی کی وجہ کئی ہیں حالی میں خبر آئی تھی کہ سلمان کے ہٹ فلم مانٹڈ کے سیکل کے لیے پربودیوہ نے شاہد کو اپروچ کیا تھا اور شاہد نے اس فلم کے لیے اپنی حامی بھی بھر دی تھی اور یہ بات سلمان کو بلکل بھی پسند نہیں آئی لیکن یہ خبر جیسے ہی شاہد کو لگی کہ سلمان ان سے ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے پربودیوہ سے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور زوم کے سامنے شاہد نے یہ کنفرم بھی کیا تھا ویل شاہد آپ نے شاہد کچھ زیادہ ہی دیر کر دی کیونکہ سلمان تو آپ سے آل ریڈی ناراض ہو چکے ہیں اور انہیں منانے کے لیے آپ کو اب اور کچھ کرنا ہوگا ویسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لیے سلمان اتنے کیوں ناراض ہو رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ لڑائی حال فلحال کی نہیں شاہد نے اس لڑائی کی شروعات خود لگ بھگ چھ سال پہلے کی تھی جی ہاں شاہد کا چھ سال پرانا پنگا ان پر اب تک بھاری پڑ رہا ہے دراصل شاہد نے چھ سال پہلے ایک کانسٹ کے دوران پبلکلی سلمان کو ڈان سکھانی کی بات کی تھی اور ان کا مزاک بھی بنایا تھا اس سمیے سے آج تک سلمان اس بات کو نہیں بھولے ہیں سب سے پہلے سلمان نے شاہد کرینہ کی فلم ملیں گے ملیں گے میں گیسٹ اپیرنس کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ایسے کئی موقعے آئے جب سلمان نے شاہد کو ان کی غلطی کے لیے سزا دی ویسے سلمان شاہد شاہد کی اس غلطی کو کچھ سمیے پہلے ماف کر دیتے لیکن فلم وانٹڈ اور دل بولے ہڑیپا کے باکس آفیس پر ایک ساتھ ریلیز ہونے کے دوران پھر سے شاہد کے کامنز سلمان کو راز نہیں آئے اور اس شانت پڑھ رہی دشمنی میں آ گیا نیا ٹویسٹ ویل شاہد شاہد اس کہاوت کو بھول گئے ہیں کہ جنگل میں رہ کر شیر سے دشمنی کرنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہوتی بھلے ہی بولی ووڈ میں شاہد اپنے لیے نیا مقام بنا رہے ہیں لیکن سلمان سے پنگا لینا ان کے کریئر پر پڑھ سکتا ہے بھاری پہار دکھتا نہ ہے زوم ممبر زوم ممبر زوم م었는데 زوم ممبر زوم ممبر زوم محبور زوم ممبر زوم ممبر ناد